سردیوں کا موسم شروع ہو گیا ہے تو سردیوں میں جو بالوں کے مسائل ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں بالوں کے اندر جو ڈرائنس ہے اس کی وجہ سے جو ہوتی ہیں ہمارے بالوں میں بہت زیادہ خوشکی ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہم لوگ جب باہر آتے جاتے ہیں تو بالوں میں سے سفید سفید سے خوشکی بہت ہی زیادہ پریشانی کا باعث بنتی ہے کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کے سن بالوں میں فنگس ہو جاتی ہے خوشن ڈرائنس کی وجہ سے اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے ہمیں پیش آتا ہے وہ ہوتا ہے جی ڈرائنس کی وجہ سے ہمارے بالوں میں جو خجلی ہوتی ہے خجلی اتنا زیادہ ہمیں ایریٹیٹ کرتی ہے کہ ہم کسی جگہ رنگ سے بیٹھ ہی نہیں سکتے آج ان تمام مسائل کا حل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر ملتا رہے آج میرے پرس آئل ہے جی ڈرما سموتھ ہیئر آئل جو کہ جس کے اندر ہے جی یہ آلیو آئل ایکسٹریکٹ ہے یہ ہمیں 120 ایمل کی بوٹل میں ملتا ہے اور اس کی ایکسٹرنل پیکجنگ کے اگر میں بات کروں تو ایکسٹرنل پیکجنگ اس کی اس طرح سے اس کے اوپر انہوں نے اس کے استعمال کرنے کا سارا میتھڈ لکھا ہے ساتھ میں اس کی جو پرائس ہے وہ بھی منچن کیا ہے جب میں نے اس کو پرچیز کیا یہ 230 روپے کی مجھے یہ ملی تھی یہاں پر پرائس انہوں نے 227 لکھی ہوئی ہے لیکن اس نے کی مجھے ملی تھی اور اگر ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کو پرچیز کریں تو ہو سکتا ہے قیمت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے یہ ایک میڈیکیٹڈ آئل ہے اور ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے اوپر ہم نے یہ اس کو میں نے لیا تھا کیونکہ سردی تھی سردی ہے کہ موسم میں میرے بھی اپنے بالوں میں جو ایچنگ ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میں نے اس کو پرچیز کیا اور جب میں نے اس کو استعمال کیا مجھے اس کو اتنا اچھا ہی ریزرٹ ملا سو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ آپ کے جب اس طرح کے بالوں کے اندر مختلف مثال ہیں یہ آپ کے حل ہو جائیں بھی کسی جگہ پہ آپ کو زیادہ خارش ہوتی ہے یا پھر آپ کے سکن کے اوپر خشکی زیادہ جمع ہو جاتی ہے یا جم جاتی ہے تو آپ تب بھی اس کو تھوڑا سا آئل لے کے اپنی اس جگہ پہ آپ اپلائے کریں تو یہ سے بھی آپ کو اچھا فائدہ ہوگا اگر اس کی میں آئل آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں آئل بلکل بہت ہی پیارا اس کا نیچرل سا اس کا کلر جو ہے کیونکہ اس کے اندر آلیو آئل ہے تو یہ اس کا کلر بھی جیسے سرسوں کا آئل تھوڑا سا ڈارک کلر میں تجھ یہ تھوڑا سا لائٹ ہے یہ آپ نے اپنی فنگر ٹپس کی مدد سے اپنے سر کے پر اپلائے کرنا ہے اگر میں اس کی سمیل کی بات کروں تو کچھ آئل ایسے ہوتے ہیں ان کی اتنی زیادہ سمیل ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے درد شروع ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن کچھ آئل کی زیادہ بری سمیل ہوتی ہے لیکن اس کی سمیل بلکل بہت ہی سوفٹ سی ہے کوئی اتنی زیادہ تیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کی کوئی کسی قسم کے سردرد بغیرہ کا مسئلہ آپ کو پیش ہو میں نے اس کو ریگلر روٹین میں اس کو میں نے اپنے سم بالوں میں اپلائے کیا ہے اس کو اپلائے کرنے کا میتھڑ یہ ہے کہ جب آپ کے بال ہلکے سے گیلے ہوں تب آپ نے اس کو اپنے سکیلپ کے اندر اچھے سے اپلائے کرنا ہے سکیلپ کے اندر اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اچھے سے اس کا مساج کرنا ہے اپنے بالوں میں اپنے بالوں کی جڑوں میں اس کو استعمال کرنا ہے اور آپ کو دیکھئے گا کہ دو سے تین ماہ کے ریگلر استعمال سے جو آپ کے بال ہیں وہ بہت زیادہ سموت ہو جائیں گے شاہنی ہو جائیں گے اور آپ کے جو ڈرائنس وغیرہ کا جو ایشو ہے یہ بھی بلکل سیرے سے ختم ہو جائے گا تو آپ نے مجھے اس کو استعمال کر کے کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی اپنا ریویو شیئر کرنا ہے کہ آپ کو اس کا کیا سا ریزلٹ ملا اور آپ نے اپنا ساری جو رائے ہے وہ مجھے لازمی شیئر کرنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ